موسیقی الیکشن کا اعلان کرے امیر سمات اسلامی سراش الحق کی پریس کانفرنس موسیقی صدر مملکت کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دسخت نہ کہنا سمجھ سے بالا تر ہے صدر پاکستان سپریم نہیں بلکہ آئین سپریم ہے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہے تو وجہ سامنے لائی جائے انتخابات ملتوی کیے گئے تو ملک میں بیچینی پھیلے کی شہباز شریف نے ملاقات میں کہا تھا کہ سیٹ ایڈجسمنٹ ہونی چاہیے رہنما پاکستان مسلم ماں لیگ چوہدری سالہ خسین کی میڈیا سگفتگو ڈینگی مچھن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی شہر میں ڈینگی کے بائیس نئے مریض رپورٹ ہو گئے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے ساٹھ مریض زریلاج سرکاری ہسپتالوں میں اکتالیس اور نیچی ہسپتالوں میں انیس مریض داخل شہر میں چوبیس کھنٹوں میں نو سو سے زائد مقامات پر ڈینگی لائفہ پایا گیا ڈسٹرک ہیلت آفیس آئی ڈاکٹر زاہد منیر کہتے ہیں ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک ہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن یاترہ پر چلے گئے سلمان شہباز بھی ان کے ہمراہ صدر مسلم لیگنون شہباز شریف اور نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے پارٹی کے دیگر اہم رہنما بھی ملاقات میں شریک ہوں گے ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی پر گفتگو ہوگی تمام قانونی امور پر غور کیا جائے گا قانونی ٹیم قائد مسلم لیگنون کو قانونی پہلوں پر بریفنگ دے گی نگران وزیراعظم پنجاب کے شٹل دورے محسن نکوی کا گورمنٹ انڈس ہسپتال کہنا کا تفصیلی دورہ کئی وارڈز میں اے سی بند شیٹس پر راہ خون کے دھبے سفائی کے ناکس انتظامات واش رومز کی افتر حالت پانی کی لیگنج ہسپتال سے ڈاکٹرز غائب عملے کے ناروہ سلوک سے مریض نالا عملہ مریضوں کے ریکارڈ پارے غلط بیانی کرتا رہا وزیراعظم حسپتال کی صورتحال دیکھ کر شدید برہم ہو گئے غلط بیانی پر عملے کی سرزنش کر دی محسن اپویکا سیکیٹری سہیت کفوان ہسپتال کی صورتحال پر اظہار ناراضی کیا نگران وزیراعظم پنجاب کا اکبر شوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ تامراتی کاموں کا جائزہ لیا ڈی جی الڈی اے دے پروجیکٹ پر پیش شفت بارے بریفنگ دی وزیراعظم پنجاب کی یوٹن کی ڈیزائننگ بہتر بنانے کی ہدایت کالیج روڈ سے اکبر شوک موڈل سڑک بنانے کا حکم دے دیا گیا نگران وزیراعظم کے ہدایت پر جنرل ہسپتال میں نے اے سی لگا دیا گیا مختلف شعبوں میں ساٹھ ائر کنڈیشنز چل پڑے مریضوں نے سکون کا سانس لیا نگران وزیراعظم ٹاکٹر جاوید اکرم کا اظہارت منان پرنسپل پروفیسر الفرید زفر کہتے ہیں ہسپتال میں مجموعی طور پر چھے سو اے سی کام کر رہے ہیں وزیراعظم ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد کا آرنس ٹرین کے انارکلی سٹیشن کا اچانک دورہ ٹکٹ مشین خراب ہونے پر افسروں کی سخص ارزنش کی معذور شخص کی شکایت سن کر فوری ازالے کا حکم دے دیا ابراہیم مراد نے خود اور اس ٹرین پر سفر کیا اور عوام میں کھل مل گئے صوبہ وزیر ابراہیم مراد نے لاری اٹے کا بھی دورہ کیا واش روم سفال نہ ہونے پر سخت برہم مسافروں اور ٹرانسپورٹرز نے شکایت کے امبار لگا دیئے انتظامیاں کو جلد از جلد مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری مہنگائے کا جن سر چڑھ کر بولنے لگا سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں آلو سو پیاز نوے روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگے ٹیماٹر ایک سو بیس لیسن پانسو اور ادرک ایک ہزار روپے کلوں میں دستیا پھول گوبی ایک سو بچاس بھنڈی ایک سو بیس اور مٹر تین سو پچاس روپے فی کلوں بیچ اچھا جار ہے برائیلر سستہ ہو کر بھی غریب کی پہنس سے بہار مرخی کا گوشت آٹھ روپے سستہ ہو گیا فی کلوں قیمت پانسو ترانوے سے کم ہو کر پانسو پچاسی روپے ہو گئے فارمینڈے دو سو چوران پھر روپے فی درچن پر برقرار جرائم کے ایک الاقامہ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں شہریوں اور ماں تحت ملازمین کے ساتھ ہم دردی سے پیش آئیں خوش اخلاقی اور مسوط روئے سے خدمات فراہم کریں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر سے سندھ پولیس کے زیرے تربیت ڈی ایس پیس کی ملاقات زیرے تربیت افسروں کو تھانا مزنگ کا دورہ کروایا گیا اور مختلف شعبوں کی عملی ورکنگ بھی دکھائے گئے لیسکو لاہور پاک سبڈیوین کی ریکاوری ٹیم پر فارنگ ادم ادائگی پر کنیکشن منکتا ہوا تو سارف آپے سے باہر ہو گیا لیسکو ٹیم ڈی ایچ اے رہبر گئی تو سارف نے فارنگ کر دی ایس ٹیو کہتے ہیں پولیس اور ڈی ایچ اے انتظامیہ نے ملسب کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نمچنے کے لیے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کی موک ایکسرسائز سی بیک اور دیگر حساس تنسیبات پر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ایس پی ایو کے جوانوں نے دشمن ناصر کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عملی مظاہرہ کیا فرضی مشکوں کا مقصد ایس پی ایو کے جوانوں کو کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نمچنے کے لیے ہما وقت تیار رکھنا ہے لاہور پولس کا گرشہ گھروں کی سیکیورٹی سخت کرنے کا حکوم مسیحی برادری کی حفاظت کے بہترین انتظامات کیے ہیں تمام ممکنہ وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں سی سی پی او بلا صدی کمیانہ کے مطابق شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ہلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کمیشن ٹرافک پولیس انیکشن ڈیڈ محمد چھے لاکھ ترپن ہزار افراد کے خلاف کریک ڈاؤن ایک لاکھ سے زائد موٹسائکلوں کو بند کروایا گیا تین لاکھ تین تیس ہزار موٹسائکلوں کے کاغذات قبضے ملئے گئے ایک ہزار سے زائد سرکاری ملازمین بھی قانون کی گرفت میں آگئے سی ٹی او مستنسر فروز کہتے ہیں چالان کرنا مقصود نہیں شہریوں کا تحفظ اولین ترجی ہے موسیقی